رڈائی میں کوئی بھی فریق بین رقوامی انسانی قانون سے بالاتر نہیں انٹونیو گوٹریس اسرائیل حماس جنگ طوالت اختیار کر سکتی ہے نیتن جاہو میکسیکو میں بارہ پولیس افسران سمیت انیس افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا بوئیس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سادیہ جے برانچہ ایسے میں جب اسرائیل نے غزہ میں حملوں میں اضافہ کیا ہے اور عام شہریوں کی حلاکتوں کی شراط تیزی سے بلند ہوئی ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے بین رقوامی قانون کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے امداد پہنچانے کے لیے فوری طور پر جنگ بندی پر زور دیا گوٹریس نے سلامتی کانسل کے اجلاس میں اسرائیل کا نام لیے بغیر کہا کہ انہیں غزہ میں بین رقوامی انسانی قانون کی واضح خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ہے اور وہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مسلح تصادم کا کوئی بھی فریق عام شہریوں کے تحفظ سے متعلق عالمی خوانین سے بالاتر نہیں ہے اجلاس میں اسرائیل کے وزیر خارجہ نے انٹونیو گوٹریس کے بیان کو مصرد کرتے ہوئے کہا کہ جناب سیکریٹری جنرل آپ کس دنیا میں رہتے ہیں دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو نے حماس کے خلاف ممکنہ طویل جنگ کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ حماس کو تباہ ہونا چاہیے اسرائیل کے دورے پر آئے فرانس کے صدر امین اور میکرون کے ساتھ ملاقات کے بعد بات کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ حماس شہریوں کی حلاقتوں کی ذمہ دار ہے جبکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہماری کوشش ہے کہ یہ جنگ جلد ختم ہو جائے لیکن یہ طویل ہو سکتی ہے نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات کے بعد امین اور میکرون نے فلسطین میں امن کے قیام کے لیے پھر سے فیصلہ کون آغاز پر زور دیا ہے انہوں نے کہا کہ دائش سے لڑنے والے ممالک کو حماس کے خلاف بھی لڑنا چاہیے اپنے دورے کے دوران امین اور میکرون مغربی کنارے میں فلسطینی منتخب صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کریں گے غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے جوابی حملوں میں فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق اب تک پانچ ہزار سے زیادہ حلاقیں ہو چکی ہیں اور پندرہ ہزار سے زیادہ افراد زخمی ہیں اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی پر حملے جاری ہیں غزہ نے حماس کے زیرانتظام وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملوں میں سات سو سے زائد افراد حلاق ہوئے ہیں چین کے سرکاری میڈیا نے ریپورٹ کیا ہے کہ اس کی آلہ قیادت میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا گیا ہے اور اس حمل کے نتیجے میں منگل کو وزیر دفاع لی شانگ فو کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اس کے علاوہ سابق وزیر خارجہ چین گینگ کو بھی کابینہ سے نکال دیا گیا چین کے سرکاری نشریاتی ادارے سی سی ٹی وی نے کہا کہ چین کی چود میں قومی عوامی کانگرس کی کامیہ کمیٹی کے چھٹے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ لی شانگ فو کو ریاستی کانسل کے روکن اور وزیر دفاع کے عہدوں سے ہٹا دیا جائے لی کو مارچ میں اس عہدے پر تائنات کیا گیا تھا اور وہ گزشتہ دو ماہ سے غائب تھے اور امریکہ نے ان پر پابندی آئید کر رکھی ہے کوسوو میں اقوام متحدہ کی عبوری انتظامی میشن کی سربرا کیرولین زیادہ نے پیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کو بتایا کی خطے میں حالیہ تشدد سربیا کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششوں کے لیے سنگین خطرہ ہے کیرولین نے کہا کہ گزشتہ ماہ کی لڑائی نے پہلے سے بگڑتے ہوئے سیکیورٹی ماحول کو مزید خراب کر دیا ہے سربیا اور کوسوو کے درمیان کشید کی 24 ستمبر کو ایک بار پھر اس وقت بھڑک اٹھی تھی جب تقریباً 30 مسلح سربوں نے شمالی کوسوو میں ایک آرثوڈاکس خانکا میں خود کو بند کر کے لڑائی کا آغاز کر دیا تھا ہم وائس اف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں پیپو میکسیکو کی گوریرو ریاست میں ایک مقامی سیکیورٹی افسر اور بارہ پولیس افسران کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا حکام نے بتایا ہے کہ جنوب مغربی میکسیکو میں تشدد کا بدترین واقعہ ہے جس میں کم از کم 19 افراد ہلاک ہوئے یہ علاقہ جہاں منشیات کے کئی طاقتور کارٹیل کنٹرول کے لیے لڑتے رہتے ہیں حکام کے لیے دن بہ دن خطرناک ہوتا جا رہا ہے میکسیکو میں جرائم کے آداد و شمار اکٹھا کرنے والی تنظیم کومن کاؤز کے مطابق میکسیکو میں اس سال اب تک 341 پولیس اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 2022 میں کم از کم 403 پولیس افسر مارے گئے تھے اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے سادیہ زبرانجھا اور ایڈیٹر ندیم یعقوب کو اجازت دیجئے موسیقی